دوستو ہم گھر میں بہت سی چیزوں کو چھ مینے کے لیے دو مینے کے لیے تین مینے کے لیے سال کے لیے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں اسے پیاز بھی یہ کہے اب جب ہم پیاز کو گھر میں رکھتے ہیں تو یہ اکتوبر ان بمبریں آ کر گروہ کرنے لگتا ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سمسیہ ہے اور اس پیاز کو جاتو جلدی جلدی اس کو سارے کو ہی یوز کرنا پڑے گا یا پھر اس کو اگر آپ جوز نہیں کرتے آپ کے پاس زیادہ پڑھا ہے تو آپ کو یہ جو گروہ کر رہا ہے جرمی نٹ کر رہا ہے اس نے اس کا سارا فوڈ یوز کر لینا ہے تو جے اس میں کچھ نہیں بچے گا اور یہ تھرو کرنا پڑے گا آپ کو بھی اس چلا جائے گا تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کو کھانے کے لیے بھی کیسی جوز کرنا ہے اس سے ایک نئے والا پیاز بہت بڑیہ والا پیاز وہ بھی دیڑھ مہینے میں ہی ہو جائے گا بانے ہاف منت میں ہو جائے گا تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں کہ کیسے اس پیاز کو آج بھی جوز کریں گے سبجی بنانے کے لیے اور ہم اس کو دو مہینے کے بعد دیڑھ مہینے کے بعد ایک نئے والا پیاز بھی اس سے گروہ کر سیں ایک نہیں دو اور تین بھی ہو سکتے ہیں ایک پیاز سے دو اور تین بھی ہو سکتے ہیں چلیے ہمارے ساتھ چلیے اور دیکھئے کہ ہم کیسے ایک پیاز سے دو یا تین پیاز کیسے بناتے ہیں اور آج اس کا جو باہر والا حصہ ہوگا اس کو سبجی میں بھی use کریں گے دوستو اکتوبر نومبر کا مہینہ آ گیا ہے اور میرے گھر میں پڑے پڑے یہ پیاز اب پھنگرنے لگے ہیں گروہ کرنے لگے ہیں جرمنیٹ کرنے لگے ہیں اب ان کا کیا کریں یہ تو سوک جائیں گے اور بعد میں پھینکنے ہی پڑیں گے جاتو اس کو میں اتنی جلدی ابھی ابھی ان کو use کر لوں اور ساتھ میں جو گرین اس کا جو leaf ہے یہ بھی میں اس کو consume کر سکتا ہوں کوئی دکت نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ اس کا پوریا اور فائدہ لینا چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ وہ بات کرنے والا ہوں اس پیاز سے آپ گھر میں جو سبزی بنتی ہے اس کا کچھ حصہ اس کے لئے رکھیں گے اور دوسرا حصہ جو سنٹر میں اسے جو گرین نکلے گا جو گرین نکلے گا اس کو bud بولتے ہیں کلی بھی بولتے ہیں ہندی میں تو اس کو اس سے اپنے پیاز بھی گرو کر سکتے ہیں چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے چلیے دیکھتے ہیں کرنا کیا ہے پہلے اس کا یہ جو اوپر والا ہے سلکا جو سوخ گیا ہے اس کو نکال دیں اس کو اچھے طریقے سے یہ نکل جائے گا یہ اوپر والا حصہ کیونکہ یہ کھانے والا نہیں ہے تو اس کو ہم نکال دیں گے نکالنے کے بعد اس کا کھار رہے کہ اس کو چککو سے نائف سے نہیں کرنا اور کھار رہے کہ اس کی جو روٹ ہے وہ بھی نہیں نکالنا روٹ اس کا ایسے ہی رکھنا ہے تو ہم اس کو اور اب جو جو ہم نکال رہے ہیں سلکا جو اس کا نکال رہے ہیں یہ کھانے کے کام آئے گا یہ والا یہ کھانے کے کام آئے گا اور دھیرے دھیرے پرت در پرت اس کی نکالتے جائیں آپ آہ دیکھیں یہ نکل رہا ہے اس کا جو سارا باہر کا پار تھا جس کو ہم یوز کریں گے سبزی میں کھانے میں یوز کر سکتے ہیں اور اس میں دیکھیں بڑا کلیر اس میں دو کلی نکلایا ہے پیاز ایک تھا اور اس میں دو کلی نکلایا ہے اب دونوں کلی کو کیا کرنا ہے یہاں چکو آپ لگا سکتے ہو جہاں آپ ناکن سے بھی کر سکتے ہو تو اس کو کیا کرنا ہے اس کو دو حصوں میں کٹ لینا ہے اب چکو لے لیں گے چکو اس کے ساتھ اس کو اوپر سے اس کو ڈالنا ہے اور پھر اس کو دھیرے سے اس کا روٹ بھی دو حصوں میں بٹ جائے جیسے ہی اس کا روٹ دو حصوں میں بٹ گیا تو یہ دو کلیاں بن گئی ہیں دو برڈز بن گئی ہیں اب ان میں سے دو پیاز بن جائیں گے آپ کو اس کو گملے میں کیسے لگانا ہے وہ بھی یہ بھی بتا رہے ہیں تو دیکھنا ہے کہ اس کا اوپر والا حصہ جس کو ہم کلی برڈ بولتے ہیں اس کا لیپ ہوتا ہے یہ والا پارٹ اس کا اس کو فوٹ دے دے گا اور یہ روٹ ہے آپ اس کو ایسے لگاؤ گے تو ہم آگے جا کر بھی لگانے والے ہیں تو ایک پیاز سے ہم دو پیاز لے لیں گے اور کھانے کے لیے آز ہم اس کو بھی یوز کر لیں گے دیکھئے میرے گھر میں جتنا بھی پیاز تھا ہم نے اس کا شلکہ اتار لیا ہے اور یہ اب جو کچن کی کام کے لیے سبجی کے لیے یہ تیار ہے اس کا جو باہر کا شلکہ جو ہم نے اتارا تھا اس کو تو ہم کچن میں یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کی جو کلی تھی وہ کلی دیکھئے یہ کلی ہیں اور اب میں ان سب کلیوں کو یہ برڈز ہیں جتنے بھی برڈز ہیں جتنے بھی پیاز کے اندر تھے اب دیان رہے ہیں اس کا روٹ سسٹم دیکھئے روٹ اس کے ساتھ ہے اور اوپر کا بھی پوائنٹ کاٹا نہیں ہے اور سب کے ساتھ روٹ ہے اور اس کو ایک میں سے تین تین چار چار بھی نکلاتی ہیں دو تو ہر ایک میں ہی ہوتی ہیں اور ان کو ہم اب مٹی میں جا گملے میں لگا دیں گے اور یہ ایک مہینے کے اندر اندر پورا ایک ایک پیاز بن جائے گا تو اپنے گھر میں جتنے بھی پیاز اب پھنگر رہے ہیں ان کو فینکنا نہیں ہے اور کچن میں تو اب جوز کر ہی سکتے ہو اس کا کوئی دکھت نہیں ہے یہ تو کھانے کے لیے بھی کام آ سکتی ہے لیکن ہم نے کیا نکالا ہے ایک اور طریقہ نکالا ہے کہ اس کو کھانے کا حصہ جو ہے اس کو کھانے کے لیے جوز کر لیں گے وہ بیشت نہیں جائے گا کچن گارڈنگ میں لگائیں گے مٹی میں لگائیں گے گملے میں لگائیں گے اور پھر اس میں سے ایک ایک اچھے بھلا پیاز صرف ڈیڑھ بھینا میں ہی بن جائے گا تو آپ اپنے گھر میں جتنے بھی پیاز گروہ کر رہے ہیں پنگر رہے ہیں ان سے بہت اچھے طریقے سے ان کو جوز بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ایک اچھے پیاز میں گروہ بھی کر سکتے ہیں ہاں جی جو ہم نے یہ کلیاں جو پیاز میں ا�� Cop کرکے رکھی ہوئی تھی اب ہم ان کو کھیت میں لگائیں گے اور کیسے لگانا ہے ابھی دیکھئے میں نے کھیت میں اس کو بنانے کے لیے یہ میڈ بنا رکھی ہیں دیکھئے یہ والی ہے اور یہ والی بن گئی ہے اور جہی تین اور جہ چار بن گئی ہیں پھر ہم کیسے کریں گے یہ ایک اک لی لیں گے اس میں سے لیں گے ایک لگائیں گے اور پھر اس میں چار اور پانچ انچ کا جو ڈسٹنس ہے جو فاصلہ ہے وہ رکھنا ہے پھر وہ اس سے لگائیں گے ہم یہ دوسرے والا لگا دیں گے ایسے ہی ہم تیسرے والا آگے والا رکھار رہے کہ اس میں چار اور پانچ انچ کا فاصلہ رہے گے سو دوستو اس کو لگانے کے لیے کوئی اسی ایفٹ کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو اس کے بعد پانی ڈالنا ہے اور تھوڑا اگر فٹی لائجر دینا ہے اور گینک مل جائے تو اچھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو لگانا بہت ایزی ہے کوئی بھی لگا سکتا ہے بچہ بھی گھوڑا بھی کوئی بھی لگا سکتا ہے اور اس کو لگانے سے بہت اچھے والا پیاز آپ کو ملنے والا ہے سو دوستو میں ابھی آپ کو کلوز آف بھی دکھانے والا ہوں ابھی دیکھئے کہ اس کا ڈسٹنس کیسے رکھنا ہے دیکھئے چار اور پانچ انچ کا جو ڈسٹنس سے وہ رکھنا ہے آپ کو دیکھئے یہ لگ گیا ہے اور ہم بہت بڑیا سے آپ گھر میں جو پیاز پھوکڑ رہا ہے اس کو پھینکی مت اس کا جو جل کے باہر کی دو دل ہوتے ہیں جس کو ہم سلکے بولتے ہیں ان کو کھانے کے لئے رکھیں اور جو بیچ والی کلی ہے اس کو کیت مل گئی ہے اور اچھے سے بہت بڑیا ایک اور ڈیڑھ مینے کے بیچ ویسے آپ کو بہت بڑیا والا اچھا والا پیاز مل جائے گا دھنی آواز ساتھیوں آپ ہمارے ساتھ بنے رہے اگر ایسی ہی آپ کی کوئی اور سمسیہ ہو تو آپ ہمیں ہمارے فون نمبر 9463489789 پہ بھی میسج کر سکتے ہیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی جو سمسیہ ہوگی اس کے لئے ہم چھوٹی سی نئے والی انفرمیٹیو ویڈیو ضرور ڈالیں گے دھنی آواز موسیقی